اسلام علیکم فرینز امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج سے ایک میں نئی سیریز شروع کرنے جا رہا ہوں ویڈیوز کی جو اسلامیک سائیکالوجی کے اوپر ہے اب اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو ڈیفائن کر دیتا ہوں کہ اسلامیک سائیکالوجی ہے کیا چیز دیکھیں اسلام کی جتنی بھی ٹیچنگز ہیں ان ٹیچنگ کا ہماری جو سائیکالوجی ہے ہماری جو نفسیات ہے ہمارا مائنڈ جو ہے اس کے اوپر کیسے ایفیکٹ کرتی ہیں اس کو ہم اسلامیک سائیکالوجی کہتے ہیں ہاں اس سے ریلیٹڈ بھی ایک سائیکالوجی ہے جسے ہم مسلم سائیکالوجی کہتے ہیں اب مسلم سائیکالوجی کا مطلب یہ ہے کہ بینگ مسلم آپ جو بھی پریکٹس کرتے ہیں اس کا آپ کی مائنڈ کے اوپر کیا ایفیکٹ ہے آپ کی سائیکی کے اوپر کیا ایفیکٹ ہے تو اس کو ہم مسلم سائیکالوجی کہتے ہیں مسلم سائیکالوجی اور اسلامیک سائیکالوجی obviously آپ اس میں ریلیٹ کر رہے ہیں obviously وہی teaching لیکن Islamic psychology میں یہ ہے کہ teaching کا overall broader perspective میں کیا mind کے اوپر effect ہوتا ہے for example جس طرح sacrifice ہم کرتے ہیں قربانی ہم کرتے ہیں تو یہ overall ایک phenomenon ہے اس کا human mind کے اوپر کیا effect آتا ہے اور ایزے جب ہم sacrifice کر رہے ہوتے ہیں یا ایک مسلمان specifically جب دے رہا ہوتا ہے تو اس کا اس کے mind کے اوپر کیا effect ہوتا ہے تو اسی لیے آپ مسلم psychology تھوڑا سا آپ اس کو ایک مسلمان کے اوپر فوکس کر لیں اور Islamic psychology ایک broader perspective میں اچھا میری جتنی بھی تھوڑا بہت knowledge ہے neuroscience کے اندر میں نے جب بھی ان چیزوں کو دیکھا غور کیا بہت سے جو neuroscience کے جو mechanism ہے آپ کا جو brain جیسے work کرتا ہے اور جب ایزے مسلمان میں ان کو جب relate کرتا ہوں اپنی practices کو تو اب ظاہر عبادت ہے اس کا اپنا اپنا ایک فائدہ ہے ایک ثواب ہے لیکن اس کے علاوہ studies already بھی یہ کہتی ہیں کہ جتنی بھی ہماری جو Islamic practices ہیں ان کا ہماری صحت کے اوپر ایک اچھا ایک positive effect ہے لیکن میں نے جو read out کیا ہے کہ باقی فائدہ اپنی جگہ لیکن سب سے ہر مسلم اور Islamic teaching کا جو effect آرہا نا جو سب سے بڑا effect ہے وہ یہ آپ کے mind کے لیے بہت ضروری ہے بہت effective ہے ہر Islamic teaching ہر مسلم جو practice ہے اس کے اندر آپ کے دماغ کی جو cognition ہے اس کو یہ improve کرتا ہے ہر لحاظ سے کوئی بھی میں نے اس کو بہت بہت study کرنے کے بعد میں آپ کے ساتھ یہ چیزیں رکھ رہا ہوں اور میں کوشش کروں گا کہ اس کے اوپر بڑی series لمبی جائے گی یہ ختم ہونے والی نہیں اتنی لمبی series جائیں گی لیکن ہر جو practice ہے جو ہم کرتے ہیں as a Muslim اس کے پیچھے بہت سے فائدے ہیں لیکن جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی جو cognitive abilities ہیں وہ improve ہوتی یعنی کہ آپ کی ذہانت improve ہوتی اور چیزیں آپ کو بھی پتا already پتا بہت سی researches ہو چکی تو اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے for example اگر آپ کی اجازت سے میں آج سب سے پہلے نماز سے ہی ہم شروع اب نماز کے اوپر بھی کئی ویڈیوز انشاءاللہ میں آپ کو دوں گا تو پہلا جو concept ہے کہ for example کہ ہم پانچ ٹائم نماز پڑھتے ہیں پانچ ٹائم کے پیچھے neuroscience کیا کہتی ہے دیکھیں ہماری جو دماغ کی working ہوتی ہے نا وہ دماغ دو ٹائم پیریڈ میں work کر رہا ہوتا ہے یعنی جیسے چوبیس گھنٹے کا پورا دن ہے اس میں بارہ گھنٹے یہ light consider ہوتی اور بارہ گھنٹے ہی darkness یعنی جس رہا ہم اے ایم اور پی ایم کا concept ہے یہ چوبیس گھنٹے ہیں اب چوبیس گھنٹے کے اندر ہماری بہت سی جو خوبیاں ہیں ہمارے جو behaviors ہیں بہت سے chemical جیسے ہیں brain chemical جو ہے وہ ان چوبیس گھنٹوں میں ایک rhythm لیتے ہیں کسی ٹائم وہ peak پہ ہوتے ہیں کسی ٹائم وہ نیچے چلے جاتے ہیں اب یہ جو peak پہ جانا ہے یا down جانا ہے کسی بھی chemical کا اب chemical کے ساتھ behavior بھی attach ہوتا ہے for example میں آپ کو ایک مثال لیتا ہوں جس رہا ایک melatonin ہے melatonin جو ہے وہ ایک sleep hormone ہے وہ جیسے ہی ہم اٹھتے ہیں تو وہ کام ہونا شروع ہو چکا ہوتا ہے اس لیے ہم اٹھتے ہیں کیونکہ وہ sleep hormone ہے اور جیسے ہی ہم رات کی طرف جاتے ہیں تو وہ زیادہ synthesize ہونا شروع ہو جاتا ہے جو ہمارا timing ہے یہ جو چوبیس گھنٹے کی جو timing جو rhythm کے timing یہ rhythm پانچ transitions لیتے ہیں پانچ یا چھے transition لیتے ہیں اور یہ اگر آپ اس کو correlate کریں نماز کے ساتھ دیکھیں جس طرح ہم صبح اٹھتے ہیں for example اب اس کے آپ فائدے دیکھیں کیا فائدے کی جب آپ صبح اٹھتے ہیں اور آپ ایک نماز کے لیے جاتے ہیں فجر کا ٹائم ہے نماز کے لیے اٹھتے ہیں آپ کا دن start ہو چکا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس time اس time آپ کے اندر stress hormone جو ہوتا ہے نا وہ peak پہ ہوتا ہے جب وہ peak پہ ہوتا ہے تو وہ آپ کے لیے خطرناک ہوتا ہے یعنی کہ آپ اٹھے ہیں اور آپ کا stress hormone زیادہ ہے اسی لیے وہ جو especially میں heart patient کی بات کرتا ہوں heart patient میں heart failure یا heart attack کے زیادہ chances morning میں ہوتے ہیں reason one of the reason is کہ carty soul stress hormone اس time peak پہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس time میں ایک نماز کا تحفہ دے دی ہے فجر کا اور جب آپ نماز پڑھتے ہیں نماز کا structure ہی ایسے میں اس structure کے اوپر بھی بات کروں گا وہ علیہ دا میں ویڈیو بناوں لیکن جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں نماز کا structure ایسے ہے کہ وہ meditation سے بھی کم نہیں یعنی ایک natural meditation ہے جب آپ meditation کرتے ہیں تو carty soul down ہوتا ہے آپ relax feel کرتے ہیں تو پہلا یعنی کہ پہلی transition میں جو carty soul peak پہ تھا آپ وہ down ہونا آپ اچھا feel کرنے لگ جاتے ہیں آپ کا دن start ہو جاتا ہے جیسے آپ کا دن start ہوتا ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ carty soul down چلتا جاتا ہے اور جو intelligence کے neurotransmitter ہیں جس طرح BDNF ہے وہ تھوڑا سا اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے جیسے وہ اوپر آنا شروع ہوتا ہے آپ اچھی working کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ اگر آپ اچھا کام intelligence یا mind والا کام کرنا چاہتے ہیں تو اٹھنے کے 3-4 گھنٹے بعد آپ اچھی form میں ہوتے ہیں اور اٹھنے کے اچانک نہیں ہوتے کیونکہ وہ تھوڑا سا relaxation کا time ہوتا ہے تو جیسے ہی آپ 12 بجے کے قریب پاس زہر کی نماز آ جاتے ہیں timing ذرا چیک کر یہ transition ہے transition کیونکہ آپ پیچھے بھی کام کر چکے ہوتے ہیں پھر زہر کے پاس تھکنا شروع ہوتے ہیں تو آپ ایک اور آپ کو relaxation ایک booster ملتا ہے اس کے بعد آپ تھوڑا سا اثر کے تک کیونکہ آپ پیچھے بھی تھکے ہوئے تھوڑا سا اور آپ نے energy تو gain کی لیکن آپ کو ایک اور boost ملتا ہے پھر آپ مغرب کی طرف جاتے ہیں اب مغرب میں آپ کو relaxation چاہیے اب جب آپ مغرب میں relax ہوتے ہیں light بھی کام ہے اور اس time melatonin secrete ہونا شروع ہو جاتا start ہو جاتا یعنی کہ تھوڑا سا سونے والا harmon اور جیسے ہی آپ relax ہو رہے relaxation کو اور بہتر کرنے کے لیے آپ عشاء کی طرف جا رہے ہوتے جس کی وجہ سے آپ کی relaxation اور اتنی ہوتی کہ آپ کو بہت اچھی نیند آتی اب دیکھیں نیند آپ کے لیے اتنی انتہائی ضروری ہے mind کے لیے دیکھیں اگر آپ proper sleep نہیں سو رہے تو آپ کا planning والا area decision making وہ disturb ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ عشاء کی نماز کے ساتھ پہلے آپ relax ہونا شروع ہوگے ساتھ آپ نے عشاء کی نماز کی اور آپ relaxation ملی you are going to sleep very good sleep اور اس کے ساتھ دیکھیں جب تک آپ سوتے نہیں گھری نیند نہیں سوتے ایک یہاں پہ میں نیرو سائنس کا آپ کو point دے رہا اگر آپ گھری نیند نہیں سوتے آپ نے جو سارا دن چیزیں learn کرتے سارا دن especially school کے بچے ہیں یا کوئی بھی office worker ہیں جب آپ سارا دن کوئی چیزیں learn کرتے وہ آپ کی short term memory میں پڑی ہوتی اور interesting میں آپ کو بتاؤ کہ short term memory سے long term memory convert ہوتی وہ نیند میں ہی ہوتی اگر آپ سونے نہیں جا رہے اچھی نیند نہیں سو رہے تو آپ کی short term memories long term memory میں convert نہیں ہوں تو اسی طرح یہ جو پانچ نمازیں ہیں ان کی اتنی خوبصورتی ہے circadian rhythm کے ساتھ یہ جو پانچ میں نے time بتائے پانچ time points 24 hours میں ان کو circadian rhythms کہتے circadian rhythm کا مطلب یہ ہوتا ہے 24 گھنٹے کا rhythm کوئی بھی اپنی خوبی پڑھ لیں جو brain سے related ساری rhythms میں ہے آپ سونے کا hormon یہ بھی رhythm میں سٹریس کا hormon یہ بھی رhythm میں اور learning کے hormon memory learning یہ سارے rhythm میں چلتے اور یہ آپ کی جو نماز ہے یہ ان کو regulate کرتا ہے اگر آپ یہ proper اس کو follow کریں تو بھائی عبادت تو اپنی جگہ ہے لیکن physical health اپنی جگہ اس کے اوپر میں وہ بھی آنگا لیکن جو پانچ time ہے اور یہ خاص time پہ جو نماز ہے amazing یہ آپ circadian rhythm کے ساتھ چلتی تو آپ جو circadian rhythm چیزوں کے different جو ہوتے وہ بھی regulate ہوتے وہ بھی time پہ ہوتے تو یہ ایک concept میں نے آج آپ دیا ہے ہاں اگر آپ کو لگتا ہے آپ کوئی بھی Islamic teaching کوئی مسلم practice آپ اس کا پوچھنا چاہتے ہیں اس کا دماغ کے ساتھ کیا لنک ہے میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤ اور امید ہے آپ کو یہ series انشاءاللہ اچھی لگے اس کا فائدہ بھی لیں اور آپ کا جو امان ہے وہ بھی آپ کا مضبوط ہو تو still if you have any question please write me in the comment section and definitely have answer ہاں مجھے میں آپ کو ایک اور بات شیئر کروں مجھے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا تو اسی وجہ سے تو یا میں نے کبھی آپ لوگوں سے کہا ہی نہیں کہ سبسکرائب کر دیں چینل کو اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ سبسکرائب شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ content پہنچ if you have any question please write me in the comment section آپ کسی بھی Islamic teaching اور کسی بھی Muslim practice کے اوپر ویڈیو چاہتے please let me know i would explain thank you so much